السلام علیکم بول نیوز ہیڈ کوارٹر بے خوش آمدید میں ہوں مدسر اقبال میں ہوں مہمش نسان اور میں ہوں آمنہ اکرم حیردائن صاحب نے جانی بولٹن میں بات ہوگی اپوزیشن نے تحریک انصاف کے دس ممبران توڑ لیے وزیر دفاع پرویز خٹک نے اعتراف کر لیا ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ حکومت نے بھی اپوزیشن کے پندرہ ممبران کو ساتھ ملا لیا ہے وفاقی وزیر اسد عمر بولے تحریک عدم اعتماد کے لیے کروڑوں روپے کی بولیاں لگ رہی ہیں کرپشن کا پیسہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اپوزیشن نے تحریک انصاف کے دس ممبران توڑ لیے وزیر دفاع پرویز خٹک نے اس بات کا اعتراف کر لیا اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ حکومت نے بھی اپوزیشن کے پندرہ ممبران کو ساتھ ملا لیا ہے وفاقی وزیر اسد عمر بولے تحریک عدم اعتماد کے لیے کروڑوں روپے کی بولیاں لگ رہی ہیں کرپشن کا سارا پیسہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اپوزیشن نے تحریک انصاف کے دس ممبران توڑ لیے ہیں اور اس بات کا اعتراف وزیر دفاع پرویز خٹک نے بھی کیا ہے اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ حکومت نے بھی اپوزیشن کے پندرہ ممبران کو ساتھ ملا لیا ہے وفاقی وزیر اسد عمر بولے تحریک عدم اعتماد کے لیے کروڑوں روپے کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں کرپشن کا پیسہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اپوزیشن نے تحریک انصاف کے دس ممبران توڑ لیے ہیں اور وزیر دفاع پرویز خٹک نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا اور اعتراف کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کر ڈالا کہ حکومت نے بھی اپوزیشن کے پندرہ ممبران کو ساتھ ملا لیا ہے یہ وزیر دفاع کیا کہہ رہے ہیں ذرا ایک بار پھر سنیے جی ہاں پرویز خٹک اپوزیشن کی جانب سے حکومتی ارکان کو ساتھ ملانے کے دعویٰ کی تصدیق کرنا ہے یہ بات انہوں نے نوشیرہ میں خطاب کرتے ہوئے کہی ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ حکومت نے بھی اپوزیشن کے پندرہ نمبر تھوڑے وفاقی وزیر اصد امر نے بھی حیدر آباد میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن حرام پیسے سے خریداری کے لیے میبران ڈھونٹی پھر رہی ہے سوقت حرام کے پیسوں کی بوریاں کھلی میں ہیں کروڑوں روپے کی بولیاں لگ رہی ہیں اس کے باوجود یہ لوگ توڑنے میں ناکام ہیں نمبر ان سے پورے نہیں ہو رہے اس لیے کبھی کہتے ہیں چوبیس گھنٹے کبھی کرتے ہیں اٹالیس گھنٹے کبھی کہتے ہیں بہتر گھنٹے وہ گھنٹے گزرتے چلے جارے ہیں ان کی جو قرارات ہے یہ نو کانفیڈنس موشن ہے وہ آنی رہی ہے اپوزیشن جماعتیں وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے تحریک ادم اعتماد لانے کا اعلان کر چکی اب تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے گنتی پوری کرنے کی کوششیں جاری ہیں تحریک ادم اعتماد پر ہمارا ہومورک مکمل ہے نمبر گیم بھی پورے ہیں اپوزیشن اپنی سازش میں ناکام ہوگی وزیراعظم امران قان کا اپنے کھلاریوں اور اتحادیوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کہا آپ کی اس وفاداری پر کوئی شک نہیں اپوزیشن اپنا تحریک ادم اعتماد کا شوق پورا کر لے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اتحادیوں اور آرہکین کی بھی وزیراعظم کو مکمل تعاون کی یقین دہان آپ کی وفاداری پر پورا اعتماد ہے اپوزیشن کے ہاتھ مایوسی آئے گی اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد پر وزیراعظم کا اتحادیوں پر اعتماد کپتان نے اہام کھلاریوں کے ساتھ بیٹھک لگائی ممکنہ تحریک ادم اعتماد پر باتچیت ہوئی وزیراعظم نے ارکان قوم اسمبلی سے کہا ادم اعتماد سے متعلق ارکان پر اعتماد رہیں سب کچھ ٹھیک ہے تحریک کے بارے میں ہوم بف مکمل ہے ہمارے نمبر گیم بھی پورے ہیں وزیراعظم کو بھی ارکان نے یقین دہانی کرا دی ہم کہیں نہیں جا رہے ایسا سوچا بھی نہیں ہمارے بارے میں مطمئن رہیں ہم آپ کی ٹیم کا حصہ ہے حکومتی ناراض ارکان سے رابطے کا مشن بھی جاری ہے وفاقی وزیر اور جہانگیر ترین کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا شہباز شریف نے تحریک ادم اعتماد سے متعلق ریکوزیشن دس مارچ تک جمع کروانے کی تجویز دے دی شہباز شریف کہتے ہیں ریکوزیشن دس مارچ کو جمع کروانے سے او آئی سی کانفرنس متاثر نہیں ہوگی چودہ دن کا وقت چوبیس مارچ کو پورا ہو پورا ہوگا آئندہ ہفتے کسی بھی دن تحریک اور ایکوزیشن دونوں جمع کروا دیں گے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمان ٹیلی فونک رابطے میں ادم اعتماد پر نمبر گیم سے متعلق اتمنان کا اظہار کیا گیا ہے ہر حربہ آزمانہ ہوگا حکومت کو گھر جانا ہوگا کس کے پاس کتنے نمبر ہیں جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے رحمان اور نواز شریف میں رابطہ ہوا ٹیلی فون پر نمبر گیم پر اتمنان کا اظہار کیا ادھر شہباز شریف کی رہائش کا پر بھی اجلاس ہوا حکومتی ناراض حرکان کی داداز سے آگا کیا گیا تحریک ادم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کی مرکزی کا عادت اسلامباد پہنچ گئے یوسف رزاقیلانی خرشی شاہ گمر زمان کائرہ اسلامباد میں ہیں نمبر گیم بڑھانے کے لیے یہ حکومتی اتحادیوں سے رابطے تیز کر رہے ہیں خرشی شاہ کہتے ہیں امران خان سے ان کی پارٹی کے لوگ پریشان ہیں حکومت کے بارہ سے تیرہ ایمین ایز اپنا فیصلہ کر چکے ہیں یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ بارہ سے تیرہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اور انیپیشن جو ڈاوانڈولی کیا ہو چکے ہیں مگر وہ سوچ میں آگئے کہ ہمیں امران کی ناکامی اپنے کندے پنی لینا چاہیے جبکہ راجہ پرویز اشرف کو لہور میں رابطوں کا ٹاسک سونپا کیا ہے پنچاب میں نمبر کے راجہ پرویز اشرف سنبھالیں گے اپوزیشن نے بیتاک اسمبلی جلاس بلانے کی درخواست نہیں دی تحریکی ادم اعتماد پیش کرنا تو دور کی بات ہے حضب خلاف صرف انتشار پھیلانا چاہتی ہے ان کے عزائم کامیاب نہیں ہوں گے شیخ رشید اپوزیشن پر برس پڑے مولانا فضل الرحمن نے تنس کرنے تنس کرتے ہوئے فواد چودری کے بارے میں بولے کہ اٹھالیس کی بجائے بہتر گھنٹے گزر چکے لیکن سب کچھ جون کتھوں ہے تحریکی ادم اعتماد وہ بچہ ہے جو لا پتا ہو چکا ہے انہوں نے فضل الرحمن پر شاکر شجا آبادی کا شیر بھی سنا دیا وفاقی وزیر شفقت محمود بولے آنصف سرداری نے ہارس ٹریڈنگ کی منڈی لگا رکھی ہے لیکن اپوزیشن کامیاب نہیں ہوگی دوسری جو بات پوچھی جا رہی ہے منسٹری آف انٹیریئر میں نواز شریف کی طرف سے پاسپورٹ کی کوئی درخواست نہیں آئی اور تیسری اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ادم اعتماد کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے جلاس کی ریکوزیشن کی درخواست بھی ابھی مصور نہیں ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب کا کل میں دیکھ رہا تھا چیرہ بڑا اترا ہوا ہے اب تو اٹھالیس کے بعد بہترمہ گھنٹہ شروع ہونے والا ہے اور نو کانفیڈنس کا کئی اتا پتہ نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ نو کانفیڈنس ان کا وہ بچہ تھا جو گلی میں کہیں گھم گیا ہے کہ جو اس وقت ایک چند لوگوں نے حاصف ززاری نے اور ان لوگوں نے شباز شریف نے ان جس طریقے سے منڈی لگائی ہوئی ہے اور ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ جس طرح سے کی جاری ہے بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں کچھ افسوس ہوتا ہوں یا کچھ شرمندگی ہوتی بڑے پرزور الفاظ میں اور بڑے زور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور یہ صرف ایک خرید و فوقت کی کوشش کی جائے مولانا فضل رحمان کا سابق صدر عاصف علی زرداری سے ایک اور ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے دونوں راہ نماؤں کے درمیان وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر مشاورت ہوئی تحریک عدم اعتماد کے لئے اپوزیشن کی نمبر گیم پر بھی بات چیزتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک مرتبہ پھر سے مولانا فضل رحمان کی سابق صدر عاصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیلی فونک رابطے میں ایک مرتبہ پھر سے عدم اعتماد پر بات چیزت کی گئی ہے نمبر گیم پر بات چیزت کی گئی ہے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر مشاورت کی گئی ہے اور اپوزیشن کی نمبر گیم پر بھی بات چیزت کی گئی ہے دونوں راہنماؤں کے درمیان تبادہ خیال کیا گیا عدم اعتماد تحریک پر مولانا فضل رحمان نے سابق صدر آسی ولی زداری سے ایک اور ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور دونوں راہنماؤں کے درمیان وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر مشاورت کی گئی ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے آپوزیشن کی نمبر گیم پر بھی باچیت ہوئی ہے اور دونوں راہنماؤں کی جانب سے اتمنان کا اظہار کیا گیا ہے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر ایک مرتبہ پھر سے مشاورت سامنے آئی ہے وزیر تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کے رمائن دے صدیق ساجد سے جی صدیق پی ڈی ایم کے سربراہ کائن کا مولانا فضل رحمان پہلے ہوئے انوارشیف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اب سے تھوڑے در پہلے ان کی آسف زداری سے ٹیلی فونکر بات ہوئی حالانکہ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو دنے پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی لیکن چونکہ عدم اعتماد کی حوالے سے جو تحریک اور ریکوزیشن ہے یا آئندہ آفتہ جمع کرانی ہے فرص سے مطالب حکمت عملی وہ تحقیق گئی وہ کہ پیر سے لے کر جمعیرات تک کرائی جو ایک دن جو ہے مقرر کیا ہے کہ پہلے تحریک جمع کرائی جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے ریکوزیشن کے حوالے سے گھر و خوض کر رہے ہیں اسی حوالے سے بشابرت ہوئی ہے جو نواز شریف شد بادلہ سیال ہوا ہے اس کے اوپری مولانا فضل رحمان نے آفدہ ہے اس حوالے سے جو آئندہ ہفتے ہیں اس میں جو ریکوزیشن اور تحریک دونوں جمع کروانے کا فیصلہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے صدیق ساجت اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے